ناظرین اسلام علیکم ناظرین ڈاکر دانش پروگرام سوالی کے ساتھ ہے ناظرین پاکستان کی موجودہ صورتحال آپ کے سامنے ہیں آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ ہیں شیخ رشید احمد پریزیڈنٹ عوامی مسلم لیگ ان سے بات کریں گے بہت اہم اور چپتے ہوئے کوئیسٹنز ہیں دیکھتے ہیں کیا جواب دیتے ہیں بہت لوگ بہت انتظار کر رہے ہیں شیخ صاحب آپ کا شکریہ اپنے میں جوائن کیا شیخ صاحب سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ تماشی بھی نہیں کر رہے ہیں ٹاکڑ شو کر رہے ہیں لفظوں کا استعمال کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ وہ کر رہے ہیں بے عبرو کر رہے ہیں اس ملک کی عزت کو اور وہ ایک میں کالیج میں ایک ڈیبیٹنگ ٹاپک ہوا کرتا تھا چور چکہ چودری پنجابی کا ایک عنوان ہوتا تھا چور چکہ چودری تھے گھنڈی رن پردان سو یہاں چور چکے چودری بن گئے ہیں ناہل نلائک نکمے کیا ان کا ویجن ہے آپ مجھے بتائیں قوم کو اتنے دنوں سے انہوں نے کنفیوز کیا ہوا ہے بزدل کے عادت نکمی نلائک وینلس کے عادت اور یہ جتنے مذاکرات کا آپ اتنے دنوں سے شور ڈال رہے ہیں یہ ٹی وی پہ مذاکرات اور اصل پارٹیاں تو ابھی بیٹھی نہیں یہ بیچ کے لوگ ہیں یہ بیچ کے لوگ کیا اتنا کیلبر ہے کہ یہ مسئلے کو ٹھیک کر دیں گے نو سر اور میں ایک بات کل کہہ چکا ہوں پھر ڈاکٹر دانش کے پروگرام میں کہتا ہوں آج نواز شریف صاحب نے بڑا زور دے کے جہاز میں کہا ہے کہ فوج آن بورڈ ہے میں بہت چھوٹا آدمی ہوں ایک سیٹ کی عوامی مسلم لیگ کو رپریزنٹ کرتا ہوں میں ان ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں فوج آن بورڈ نہیں ہے اور یہ آلف سڈن جو فیصلہ کیا گیا ہے بہت اچھا فیصلہ ہے میں بھی مذاکرات ساری قوم مذاکرات کے عامی ہیں خون خرابہ نہیں چاہتی لیکن اس قیادت سے توکے رکھتی ہے کہ وہ اس کا کوئی حل دے گی میرا مطلب ہے یہ تو کوئی مذاک ہو رہے ہیں ساری قوم کے ساتھ یہ مذاک ہو رہے ہیں میں نے آپ کو یہ بات کہہ دیئے کہ فوج آن بورڈ نہیں ہے نہیں ہے آن بورڈ اور یہ جتنے انکر حضرات اور جتنے کہہ رہے ہیں جناب بیادی کہ یہ موسم کی نو 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 جناب موسم مذاکرات والوں کو سوٹ کرتا ہے یعنی کہ یہ موسم جو ہے مذاکرات کے حق میں جاتا ہے تو بورڈس آن گراؤنڈ ہوگا تو پھر ایکشن ہوگا سر سر میں یہ تو نہیں کہتا یعنی یہ کہنا کہ برف باری ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپریشن جو ہے اس کے لیے برف باری کوئی معنی نہیں رکھتی یہ اول یہ نہیں ہونا چاہیے ساری قوم کی یہ رائے ہے لیکن اب اس قوم کو کسی پسوری سے نکالو تو سی تو یہ قوم سر یہ قوم کہاں ہے سر یہ تو عوام ہیں دیکھیں عوام چھوڑیں یہ عوام ہے یہ عوام عورتیں یہ جمعہ بزار لگا ہوئے عوام کا سنڈے مارکیٹا یا یہاں پتہ نہیں کراچی میں سنڈے لگتی ہے یا فرائیڈے لگتی ہے ہم وہ مفاد پرستوں کا ٹول ہے کہ جنہیں یہ سب کچھ سمجھے کہ اس ملک میں کیا ہو رہے ہیں اور بیٹھے ہیں ٹاک شوہوں پہ کہ بس یہ ہماری ترجمہ نہیں ہو رہی ہے یہ سارے مذاکرات ٹی وی پہ ہو رہے ہیں اور اس کا حل بھی لوگ چاہتے ہیں ٹی وی پہ ہو مجھے امید ہے کہ آج نواز شریف صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں فوجی لوگوں کی ٹیم بھی جو ساتھ تھی وہ تشریف لے آئی ہے کیا قوم کو اسی طرح یہ تو فیصلہ تو وزیراعظم نے کرنا ہے سر جب وہ وزیراعظم پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کے اکیلے فیصلہ کر سکتا ہے اس ملک میں ایک کئی فیصلہ ہے کوئی ٹیم نہیں ہے کوئی پارٹی نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ساری ملک کی پارٹیوں میں جتنی پارٹی ہیں ان کی اگر انڈر دی ٹیبل دیکھیں تو وہاں اختلافات ہیں اس ملک میں ایک بھی جمہوری پارٹی نہیں ہے سویت پی ایم ایل این سے لے کے نیچے تک جہاں سارے لوگ آن بورڈ ہیں اگر یہ بات ہوتی تو پی ایم ایل این کی جو ایم ایس کی میٹنگ ہوئی اس کی رائے بالکل مختلف تھی جو کیبنٹ کی رہے ہیں لیکن نواز شریف کا درست فیصلہ ہے ساری پارٹیاں مذاکرات کی حمایت میں یہ فیصلہ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں ہوا سر پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیوں نہیں گیا وزیراعظم کا ایک فیصلہ ہے پارلیمنٹ میں کھڑے ہوکے کیا یہ ایک آدمی کا ہے واپس لے رہے گا ہے کیا پارلیمنٹ ہے کیا خرشی شاہ نے تیس سیکنڈ میں کہا جی ہم آپ کے ساتھ ہیں تیس سیکنڈ نہیں لگے تیس سیکنڈ سے اگر اکتیس سیکنڈ ثابت ہو اور یہاں آپ نے بلاول کو چھوڑ دیا وہ فنی خرابی والے کو قوم مر رہی ہے جی نو مہینے کی اس جو بچہ شہید ہوئے اس کی جیب سے پرچی نکلی ہے کہ مجھے نو مہینے کی شادت جس کی ہوئی ہے کہ مجھے نو مہینے کی میرے پاس تنخواہ نہیں تھی اپنے چہرے کو نوچے یہ معاشرہ جو شہید ہوئے اس کی جیب سے پرچی نکلی ہے کہ اس کو نو مہینے کی تنخواہ نہیں ملی اور ان بڑے لوگوں کی سیاست پہ اور یہ انہوں نے کنجر خانہ کھولا ہوا ہے اس کی پبلسٹی پہ دیکھیں اربوں روپیہ خرچ ہوئے اور وہ لوگ جو ان کے پیچھے پولس والے جان دے رہے ہیں جو اسکری ادارے ان کے لیے جان دے رہے ہیں ان کے لیے ان کے یہ خیالات ہیں پانچ لاکھ روپیہ ہماری کل اہمیت ہے اگر پانچ لاکھ روپیہ ایک بچے کی قیمت ہے ایک جوان کی قیمت ہے تو بڑے خاندان کے بچوں کی قیمت بھی پانچ لاکھ باٹا کے ریٹ کی طرح ہونی چاہی تو بڑے خاندان کے بچے مرتے ہیں گبرائے نہیں گبرائے نہیں جب آگ لگتی ہے جب ٹریگر دبتا ہے گھوڑا گن اور عورت اس کی جس کے ساتھ ہے بنکر ہیں سر بنکر چھوڑیں چھوڑیں بڑے بڑے رینجرز کے یہی جوان اور پولس ان کی جو ہے نہ حفاظت کرتے ہیں سر وہاں چھوڑیا بھی پر نہیں مار سکتی سر اور اسی لئے آج تک جو ہے یہ یہی یہ جو عوام ہے نسل یہ غیرت سے نہیں مرتی ہے سر یہ نہ غیرت سے جیتی ہے نہ غیرت سے مرتی ہے سر بزدل آدمی ہزار بار مرتا ہے بہادر آدمی ایک بار مرتا ہے یہ بزدل لوگ ہیں وزیر آزم بن کر تیسری دفعہ ان کو عزت نصیب نے ہوئی عزت اس کی دین ہے وَتو عز و منتو شاہ وَتو زل و منتو شاہ عزت زلت نفع نقصان صحت موت ترقی تنزلی یہ جس کو خدا دے اور یہ وزیر آزم میں نہیں سمجھتا تو کیسے مریں گے سر یہ آپ کہتے ہیں ان کی باری آئے گی ضرور آئے گی وہ بیچارے مکران میں دیکھیں یہاں تک تو آگئے ہیں نا کراچی میں کراچی تک تو دیکھیں نا سارے آج وال سٹریٹ کا آپ نے مضبون پڑھے اس نے کہا ون تھرڈ کراچی تالبانائیزیشن کے کنٹرول میں آگئے سلطانہ باد تک پہنچ گئے ہیں سر انہوں نے کہا سارا اس کا آؤٹرینڈ جو ہے نقشہ بنا کے بتایا انہوں نے اور کچھ دن پہلے ایک بہت بڑے ویشنگٹن پوسک اس نے نیوز دیا کہ جو ملک جہاں فوجی خطرہ خدا نہ کرے ان میں پاکستان اور افغانستان کو انہوں نے سرفرست قرار دی ہے ارے سر پاکستان کے حالات ایسی ہیں باوت ہیں سر ایک سوال بہت امپورٹنٹ ہے یہ قوم ہے سر اس کا بہت بڑا قصور ہے اور قرآن کی آیت ہے سر حکم ہے کہ جیسے عوام ہوں گے ویسے ہی رہنمہ ہیں رہنمہ تو ہیں سر یہ قوم نہ غیرت سے جیتی ہے سر نہ غیرت سے مرتی ہے یہ تو مفلسی سے مرتی ہے یہ تو بے روزگاری سے مرتی ہے یہ تو ٹارگٹ کلنگ میں مرتی ہے دیکھیں جی کیا دیکھیں مر تو غریب رہا ہے نا تو سر مر کیوں رہا ہے یہ قوم حیزے سے بھی مرتی ہے تو کیوں مرتے ہیں سر یہ مہر سوال ہے مارتے کیوں نہیں ہے سر جنہوں نے مارنا ہے کیسے ماریں گے کم ماریں گے سر بانکر میں چھپے بیٹے ہیں میری بات سنیں میری بات سنیں ساری قوم کی یہ خواہش ہے ساری قوم مذاکرات کے پیشے کھڑی ہے ساری قوم مایوس ہے ساری قوم کے پاس کوئی حل نہیں حل کی عادت اگر میں نے حل نہیں دے سکتا تو وائی آئیم ای لیڈر وائی آئیس ہے اگر میں یہ سامنے نہیں دیکھ سکتا پینٹنگ تو یہ تو ایک عام آدمی بھی دیکھ سکتا ہے قیادت کا کام ہے کہ پینٹنگ کے پیچھے دیکھے آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں سر عوام جو ہے وہ ساری مذاکرات کے پیچھ عوام تو مذاکرات کے پیچھے نہیں کھڑی ہے دیکھیں ایک یہ تو چند ٹولہ کھڑا ہے چند لوگ کھڑے ہیں چند میڈیا کی لوگ کھڑے ہیں چند لوگ کھڑے ہیں چند لوگ ہیں عوام تو کہتی ہے کہ امن ہو چاہے وہ جنگ ہو چاہے وہ مذاکرات ہو اور جب آپ بنکر میں بیٹھیں گے سر بنکر میں تو لیڈر ہی بیٹھیں گے میں تو کراچی میں بیٹھا ہوں میں تو بنکر میں نہیں بیٹھا ڈاکٹر دانش کے سب سے زیادہ خطرے مجھے ہیں لیکن میرا ایمان کامل ہے کہ موت میری حفاظت کر رہی ہے جس ان موت نے میری حفاظت چھوڑ دی میں اپنی اصل جگہ پر اب چلا جاؤں گا ان کو غلط فہمی ہے کہ انہوں نے آرمینی اور باس اور گوچی کے کفن سلوانے ہیں لوکل میڈ ان کے کفن بھی نہیں ہیں وہ غریب تھے جو مکہ مدینہ زمزم کے پانی میں دھلا کے حالاتے تھے یہ تو ایمپورٹڈ کفن جس میں جیبے ہوں گی یہ تو سوچ رہے ہیں کہ ہم قیامت تک کے لیے آئے ہیں اپنی اولاد کو تیار کر رہے ہیں دیکھیں یہ فنی خرابی کے شکار آگے سے دیکھو تو پرویز نظر آتے ہیں پیچھے سے دیکھو پرویز نظر آتے ہیں اس کو قوم پر مسلط کر رہے ہیں کہ یہ ہے ہماری قیادت عرب اور ربعہ ہمارا لگ رہا ہے یہ عوام کیوں نہیں سمجھتی سمجھئے ہیں کیسے سمجھتی ہے سر دیکھیں عوام نے ایک فیصلہ کیا پیپلز پارٹی کو مستلط کر سر ستر کے بعد کوئی لیڈر نہیں آیا مانتے ہیں سر لیڈر کی نرسریہ ہی کوئی نہیں تھی دیکھیں نا لیڈر کیا آتے جو نرسریہ تھی اس میں سے دیکھو ہر آدمی یہ سوچے بیٹھا ہے کہ اگر یہ نشان میری گردن میں ہوا تو شاید مجھے آسانی سے کام کرنا ہم محنت سے آری لوگ ہیں ہم اپنے آپ کو عوام کے سامنے نہیں پیش کرتے ہم نے جنگلی جانور اور جنگلی نشانوں کے ساتھ زندہ رہنے کا سیاسی فیصلہ کیا ہے اگر ہماری کوئی اپروچ ہے اگر ہماری کوئی خدمت ہے تو ہمیں اس کو ٹرائل کرنا چاہیے اصل بات جو اس وقت ہے بنیادی طور پر جو بات ہے کہ پاکستان یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں بار بار میرے پاس کوئی ریسرچر نہیں ہے اپنی زندگی کے سیاسی زندگی کے اہم ترین سال سے گزر رہے ہیں تو پھر اس سال میں فیصلہ ہونا ہے جنہوں نے بھی کرنا ہے اگر عوام نے اسی طرح سسک سسک کر مرنا ہے عوام نے دیکھو نا ہمارا کیا کریں سر بولے نا بتائیں باہر آئیں کیسے باہر آئیں یہ لیڈر آئیں کیا کریں باہر آکے کیا کریں سڑکوں میں کھڑے ہو جائیں جس میں جتنی ہمت ہے اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی تین شناختیں ہیں ایک وہ مسلمان جو قوت سے ظلم اور برائی کو کچل دے دوسرا مسلمان آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے جو اپنی زبان سے جہاد کرے تیسرا مسلمان تیسرا تو سر انٹھانوے کروڑ پاکستانی بس پھر اسی تنخواہ پہ کام کریں گے آج سر ایک باہ بتائیں بہت امپورٹن ہے سر آپ نے وہ سوال اٹھایا واقعی آج بھی جو مسلط کیے گئے تھے عامریت کی حکومت تو ہمیں قبول نہیں ہے سر لیکن عامریت کے لیڈر کو ہم نے حضم کیا ہوا ہے اور یہی عامریت کے لیڈر آج اپنی اولادوں کو اس عوام کا لیڈر بنانا چاہتے ہیں جو ایک عام پاکستانی پڑھے لکھے سے بہت نیچے ہے سر کیا ہوگا اس ملکہ مستقل دنیا میں دیکھیں نا یہی کام اسد شرب کیا نام ہے شام والے نے کیا یہی کام اس نے کیا کرنل کذافی نے کیا یہی کام صدام کی طرف سے ہوا یہی کام کمل سنگھ نے کیا یہی کام کمل جان نے کیا الٹی میٹلی کسی جگہ بھی دیکھیں نا شام کیا صورتحال ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نہ ہم جو اہلیت والے کچھ لوگ ہوتے ہیں یا ہم نہیں کوئی اور لوگ ہوتے ہیں ان کا اس ملک میں راستہ کیوں نہیں منتا ہم کیوں میراسی جب تک سیاسی میراسی نہ بنیں جب تک ہم سیاسی میراسی خانہ نہ کریں کہ اپنے لیڈر کی شان میں یہ نہ کہے اوہوہو بلے 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 چھاگیا جناب چھاگیا وہ جو بھنڈ ہوتے ہیں گاؤں میں ہم وہ سیاسی بھنڈ جو ہیں جو آگے یہ نہ کہے جناب اس لیڈر کی تو شان بلے 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 میراسی سیاسی میراسی قومی غیرت سے زندہ رہنے ہار جائیں نہیں الیکشن نہ رہیں کسی جگہ دیکھیں ہمارے ہلکے کو سارے پنڈی کو اس بات کی سزا مل رہی ہے کہ انہوں نے ووڈ نہیں دیئے سینکڑوں ہزاروں دکانے تباہ کریں اور جو اصل پروجیکٹ ہیں وہ نہیں شروع کریں گے ایکسپریس وے کے کیونکہ شیخ رشید کا نام آتا ہے یہ اتنے چھوٹے لوگ ہیں وہ عوام ایک طاقت نہیں ہے سر نکلے نا باہر سر یہ میری بات سنیں یہ اتنے چھوٹے لوگ ہیں کہ یہ چھوٹے لوگوں کو پائنٹ کرتے ہیں بڑا آدمی ظرف والا ہوتا ہے بڑا وہ ہوتا ہے جس کا ظرف بڑا ہوتا ہے تو لیڈر تو بنی ہے نا سر پاکستان میں ملازم تو کر رہے ہیں سر وزیر آزم صدر وزیر آلہ یار صدا کا واسطہ دانش صاحب مجھے غصہ چڑھا رہے یہ صدر صدر وہ چین چھوڑ کے کہیں اور بھی چلا جائے سب لوگوں کو پتا ہوتا ہے یہ کیا ہیں یہ مادو کے بوت ہیں سب لوگوں کو پتا ہے یہ شجاعت یہ اسی طرح یہ پی آئی اے کا ایڈ میراسیوں کی طرح مشرف کو سگار کٹ کر کے دیا کرتا تھا یا اور چیزیں بنا کے دیا کرتا تھا اسی طرح جب دیکھا کہ نواز شریف آ رہا ہے ادھر جنرل احسان کو کہا کہ اٹک جیل مرگے شرگے روس لے کے جایا کرتا یہ میراسی پنوں کی اختیارات ہیں دیکھیں نا کس کس کو پائنٹ کیا ہے نواز شریف صاحب نے بیت المال کا آدمی انہوں نے چندہ دیا ان کو لگا دیا نجکاری والا وہ کہاں سے آیا کیا اس کا مسئلہ ہے میں اس پر جانا نہیں چاہتا کیوں سر نجکاری والا وہ اس نجکاری نہیں کہنا کیوں اس کے بھائی اس کے تعلق جو ہے وہ عمران خان کی پارٹی سے اس لیے نہیں میں تو ایک سوال تو اٹھتا ہے نا سر بہت بڑا سوال ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اور نواز پی ٹی آئی یعنی عمران خان کی پارٹی کے دو بھائی دو طرف موجود ہیں اس ملک میں تو ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک آدمی پاکستان کی کمان کر رہا تھا دوسرا بھائی انڈیا کی کمان کر رہا تھا اس ملک کی بدنصیبیوں کو کتنا آپ روئیں گے کیا کرے قوم سے دیکھیں قوم اسی تنخواہ پہ کام کرے اپنے اپنے بالاخر اگر یہ قوم نہیں نکلے گی تو ان مسائل سے نجات نہیں پاسکتے نہیں نجات پاسکتے میں آپ سے آگے بات کروں گا یہاں پر ایک ٹھوڑے سب دیکھ لیتے ہیں میرے پاس ایک راجہ ربانی کا یہ اگر اس کو کلوز کر کے دکھا سکیں یہ ایک لیٹر آیا ہے جو ڈیف یعنی بہرہ ہے یہ بچہ اور یہ رو رو کر اس میں بیان کرتا ہے کہ میں وہ جو وزیراعظم نے قرضے کے لیے کہا ہے اس کے لیے اس کا کہنا ہے کہ میں نے اپنے تمام ڈاکومنٹس بڑی مشکل سے میں بہرہ ہوں میں نے سارے ڈاکومنٹس دیئے ہیں نیشنل بینڈ کو لیکن مجھے قرضہ نہیں دیا جا رہا ہے مجھے روزانہ دھوکارہ جاتا ہے یہ ہیں جناب راجہ ربانی صاحب اور اس طرح کے ایک کیس نہیں ہے ناظرین اس طریقے کے کئی کیسز ہیں کہ یہ اگرہ وزیراعظم صاحب دیکھیں مریم صاحبہ دیکھیں کہ یہ جو لوگوں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے یہ کہتے ہیں کہ اس معاشرے میں جو معذور لوگ ہیں کیا ہم معذوروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے کوئی مقام نہیں ہے کوئی عزت نہیں ہے ہم معذوروں کے ساتھ اس طرح سلوک کیا جاتا ہے کہ ہم توام بڑے بڑی ریکوائرمنٹ جو بہت مشکل سے ہوتی ہیں جب ہم کر کے جاتے ہیں تو ہمیں قرضیں نہیں دیے جاتے ہیں بلکہ دھتکارہ جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ کسی کی سفارش ہے کس کی سفارش لائیں وہ پوچھتے ہیں نواز شریف صاحب کی سفارش لائیں شہباز شریف صاحب کی لائیں حساب صاحب کی لائیں مریم صاحب لائیں کس کی سفارش لائیں میں نے اپنا حق بورا کیا راجہ ربانی صاحب آپ کے نام کے ساتھ آپ کے ڈاکومنٹس دیئے ہیں اور میں یہ نیشنل بینک کو بھی پہنچاؤں گا دیکھ چھوٹے سے بریک پھر واپس آکھا ویلکم بیک ناظرین ناظرین ایک بہت اہم سوال کرنے جا رہا ہوں شیخ رشید صاحب سے بہت اہم سوال ہے شیخ صاحب پاک سر زمین کو بھارت کے زیر اثر کیا جا رہا ہے اور پاکستان کی جو شہرگ ہے کشمیر اس کا سودہ کر لیا گیا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں عمل دیکھیں ساری چیز نظر آ رہی ہے اگر ایسا ہے شیخ صاحب تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ طالبان کو پاکستان دے دیں دیکھیں نا وہاں پینکر حضرات ایسے بھی تھیوریاں پیش کر رہے ہیں کہ جمہوریت تو نکام ہو گئی ہے ان کو ازمالیں دیکھیں نا ملک کے چلنے کے ایک اپنے طور طریقے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک ٹوٹلی موجودہ حکومت میں اس گڑے کی طرف لے جا رہی ہے کہ اس ملک کی ایک ڈی ڈیٹ آ رہی ہے کہ جب اس ملک کو بچانے والی فورسز کو نکلنا ہوگا دیکھیں کراچی امن ہے جی آپ دیکھیں اصل لڑائی تو کراچی ہونی ہے آپ رو رہے ہیں کہ فاٹا کو پشاور تو آلموسٹ آپ دیکھیں آلموسٹ پشاور کے معاملات جو ہیں وہ ختم ہیں صرف اتنی بڑی نکلیں مکانی ہیں تو گریٹر پنجاب میں کراچی کی کوئی حیثیت نہیں ہے سمجھنے کا بات ہے آپ بڑے طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں شاید کچھ نہیں ہو رہا میں تو صدی صدی بات کرتا ہوں پنجاب میں اس صوبے سے ہوں لیکن میں گھبرانے والی بات ہوں گریٹر پنجاب گیا ہے جلندر میں گریٹر پنجاب گیا ہے جاگے انہوں نے کبڑی شبڑی کے میچ دیکھیں اور ترانے لیکن آرمی چیف رائل شریف اسی دن جس وقت وہاں جلندر میں یا جو بھی شہر تھا گانے گایا جا رہے تھے وہ اپنے بھائی کی قبر پہ سلمان کی کوئی آپ نے آرمی کو اتنے الزامات لگا کر سر ٹی وی پہ بیٹ بیٹ کے دنیا میں چیخ چیخ کے کونے پہ کھڑا کر دیا کیا کرے گی آرمی دیکھیں جب وقت پڑتا ہے تو اس ملک میں خدا کے بعد لوگ فوج کی طرف ہی دیکھتے ہیں جنرل کیانی نے پانچ سال کیا کیا سر دیکھیں جنرل کیانی نے طور طریقے سے وہی کام کیا جو کہ اسے کرنا چاہیے تھا اس کی ایک ٹنشن غلط سی نہیں ہونی چاہیے تھا درادیا لوگوں کو سیاست دانے کو میں نہیں مانتا میں 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 دیکھیں عمران خان صاحب کی باہر آپ سیدھا سیدھا مجھ سے سوال کریں جو خان صاحب کا سوال ہے اس کا جواب آپ اچھے لیں کیونکہ میں ان کا اتحادی ہوں میرے ان سے بہت اچھے تعلقات ہیں یہ تو رانہ سناؤلہ نے بھی دیا جو گارڈین میں چھپا مجھے نام نہیں یاد اخبار گارڈین میں چھپا آپ اس کو اچھا سمجھیں برا سمجھیں میں اس کو بدبودار تک بندہ کہا چکا ہوں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے جو انٹرویو دیا اس کی اس نے تردید نہیں کی بے شک فلور آف دی آس نواز شریف صاحب جو مرضی کہیں ایکشن بھی نہیں ہوا اس کے خلاف سے کیا ایکشن ہوگا دیکھیں وہ وقت ہوتے ہیں ایکشن کے مقبول لیڈر کیا کرتے ہیں جب مقبول لیڈر مقبول بیکری بن جائے اور لوگ کھانے پینے کا سمانے کٹھا کرنے کی باتیں کر رہے ہیں اس وقت ایکشن نہیں ہوتا ایٹ لیسٹ ایٹ لیسٹ اس نے تردید نہیں کی کشمیر کا سودہ ہو گیا دیکھیں سودہ تب کریں اگر کشمیری مر چکے ہوں دیکھیں یہاں تو ترہ ترہ کی باتیں ہو رہی ہیں یہاں تو پورا وگہ کھول دیا لاؤرالوں کے لیے چوبیس گھنٹے کھولا رہے لیکن ابھی عشق امتحان اور بھی ہے یہ کوشش انہوں نے بہت پہلے بھی کی ہے شروع سے بزنس مائنڈ جو ہے وہ بزنس کی طرف دیکھتا ہے دیکھیں ان کے سارے اردگر جتنے لوگ ہیں منشاہ سے لے کے دعوت سے لے کے تو سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پیٹھ مضبوط کی پرائیوٹائزیشن میں اب کر کے بتائیں دیکھیں آج سے پندرہ بیس پچی سال اور پاکستان تھا یہاں جناب نہ جہاز چلے گا نہ ٹرین چلے گی اور او جی ڈی سی کی ٹریلین روپیز کی پرافٹ اور پی پی ال کی پرافٹ یہ کیسے سمجھ رہے ہیں اپنے للے تللنوں کو دے دیں گے میٹرو بس ہے کہ پندی میں چلا کہ سب لوگوں کو بروزگار کریں گے تباہ برباد کر دیں گے دیکھیں اس ملک میں اندرون خانہ تو سب چل رہے ہیں سر سارے فیصلے ہو رہے ہیں کیکس بیک لیا جا رہے ہیں ساری چیزیں ہوں گے سر ایک بہت اہم سوال کرنے جا رہا ہوں اور وہ سوال یہ ہے کہ طالبان کی شریعت تو چھوڑیں اگر طالبان صرف یہی مطالبہ کر دیں جو ڈاکٹر طاہل القادری صاحب نے کیا تھا کہ پاکستان کا جو موجودہ آئین ہے 1973 کا کانسٹیوشن اس کو اپنی روح کے مطابق نافذ کر دیں تو کیا یہ حکمران اور سیاستدان نافذ کریں گے سر دیکھیں پاکستان کا آئین موم کی ناک ہے ڈاکٹر طاہل القادری با سٹھ تری سٹھ پر ڈٹکے رہے اس ملک میں با سٹھ تری سٹھ پر تو سمبلیاں خالی ہو جائیں اس ملک میں جتنا آئین جیسے ہے یہ بھی ایک آپ ورنہ جو ستارویں اور اٹھارویں اور انیسویں ترمیمیں کی ہیں وہ تو ڈکٹیٹوشپ کی علامتیں ہیں کہ ایک پارٹی ہے جس وقت پارٹی کے ایک ممبر کو پکڑے اور کان سے پکڑ کے اور تھڈ مارے کے یہ جمہوریت ہے اس ملک دیکھیں اس ملک میں کسی شخص میں انیشل ڈیٹ میں مجھے اس بندے کا نام بھول گیا ایک پیپلز پارٹی کا بندہ تھا سندھ سے بھٹو کے سامنے وہ کھڑا ہو جاتا تھا قومی اسمبلی میں اس ملک میں ایسی جمہوریت اور ایسی اسمبلی ہے کہ آپ یقین کریں جیسے کوئی مزاروں کی طرف دیکھتا ہے نا آکے بڑا جاگیردار اور بڑا قبضہ گروپ یا بڑا اور سناٹا تاری ہو جاتے ہیں یہ جمہوریت ہے مجھے سر پرویس خان صاحب جو عوامی نیشل پارٹی کے بڑے سیاسی ورکر ہیں کل میری پروگرام میں کہا ہے کہ اس ملک میں کبھی جمہوریت نہیں آئی اور نہ ہے دیکھیں ایسی چلیئے اس ٹھیک کا کافی حد تک اس ملک میں جتنے لیڈر آئے ہیں وہ فوج کی پیداوار آئے ہیں اور سب نے فوج کو گالیاں دیئے ہیں اور فوج کو انگوٹے تھلے سمیت نواز شریف کے رکھنے کی کوشش کی ہے جن کے بلبوتے پہ آتے ہیں انہی کو آنکھیں دکھاتے ہیں جو جن کی انگلی پکڑ کے آتے ہیں انہی کے اوپر دکھاتے ہیں اور پہلی دفعہ دیکھیں فرس ٹائم ان دی ہسٹری ایک بہتر سالہ ریٹائر جرنل کو ٹرائل کر کے یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے فوج کو کھڑے لائن لگا دیا یعنی یہ مشرف کو ٹرائل نہیں کر رہے ہیں یہ اس فوج اور فوج کیا کہا رہی ہے فوج یہ کہا رہی ہے کہ آرٹیکل سکس لگایا ہے اس لوازمات اور ان لوگوں کے لئے کس چیز کے لئے لگا آرٹیکل سکس وہ آرٹیکل سکس شروع ہوتا ہے بھر اکتوبر سے ججوں کے بارے میں آرٹیکل سکس نہیں ہے وہ فوج تیارہ کے آپ آرٹیکل بھر اکتوبر سے شروع کریں اور تب لوگوں کو پتا لگے کہ اسمام میں کون کو ننگ ہے سر وہ انیلس کو کیا کہیں گے جو اس میڈیا میں بیٹھ کر جب پرویز مشرف صاحب کی بات آتی ہے تو کانسٹیوشن ان کے لیے آئین ان کے لیے محترم ہو جاتا ہے بہت بڑی چیز ہو جاتی ہے اس کو چھڑنے والا اس ملک کا غدار ہو جاتا ہے لیکن وہ اینلیسٹ ان طالبان کے مطالق کچھ نہیں کہتے ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آئین جو ہے وہ ہم نہیں مانتے اور کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ آئین کافروں کا آئین ہے غلط آئین ہے اس کو یہ اینلیسٹ کچھ نہیں کہتے وہاں کیا ہو جاتا ہے سر یہ سنتے نہیں ہیں دیکھیں وہ سارے اینلیسٹ بھی ڈر گئے جن کا انفلنس اتنا دیکھیں تالبانائیزیشن کا اتنا اثر ہو چکا ہے کہ ہر آدمی سچی بات کہتے بھی ڈرتا ہے اگر تالبان کی ٹھیک بات ہے آپ کیاں یہ ٹھیک ہے اگر غلط بات ہے تو کوئی یہ غلط ہے مرنا ایک دن ہے دو دفعہ نہیں مرنا بندے نے اور اگر ہم سارے لوگ اس طرح بزدلی کی زینت بنتے رہے اور سچ سے ہم نے اجتناب برت لیا تو پھر آپ کے ٹی وی سٹیشنوں پہ آپ دیکھیں گے ایک دن وقت آئے گا یہ ثقافت کے اشتہار نہیں ہوں گے وہاں اور اشتہار ہوں گے پاکستان میں جو لوگ یہ سمجھے بیٹھے ہیں یہ سارے لوگ کہ یہ مسئلہ کوئی بڑے آسانی سے حل ہونے جا رہا ہے میرا سوالہ آپ نے سر بہت امپورنٹ سوالہ ہے اس کا جواب دیں سر کہ اگر کل تالبان نے ان کو کہا جا رہا ہے وہ شریعت لا رہا ہے ان کی شریعت صحیح نہیں ہے یہ نہیں ہے اور آئین کے اوپر بات کریں آئین کے اوپر بات کریں آئین کے اندر رہ کے بات کریں ہر لیڈر چیخ رہے لیکن خدا رہا سر ایک آواز اگر آجائے تالبان سے کہ ہم اسی نائنٹین سیونٹی تھری کے کانسٹیٹیشن کو اپنے اصل روح کے مطابق جو ڈاکٹر تیر القادری نے کہا تھا کہ اس ملک میں نافت کر دو اگر یہی صرف وہ نام لگا دے بیری آنسلی دیکھیں اس ملک میں حکومران نافذ کریں گے سیاستدار نافذ کریں گے شور تو ان کا یہ اصل روح جو ہے وہ بندے کی روح نہیں رہی یہ نائنٹین سیونٹی تھری کے کانسٹیٹیشن کو نافذ کر کے یہ سارے لوگ گھر جائیں گے کسی کو اتصاب میں یہاں سزا ہوگی نہیں ہوگی کوئی دیانتدار اور کلیر چٹ کے ساتھ لوگ آگا فیصلہ ووٹوں گا ہے تو یہاں بے وقوع کیوں بناتے ہیں یہ حکومران یہ سیاستدار چیخ چکے کریں کہ وہ شریعت کے خلاف ہے وہ شریعت کے خلاف ہے ایک منور ذریف کی فلم تھی میں نے سکول میں دیکھی ہے کہ وہ کہتا تھا میں نے کچھ کو میں نے آکھے لگنا شوق ہے ان لوگوں کو بھی تو شوق ہے نا اس کا کیا علاج کریں کیا ہم فکری سوچیں ہم نے اتنی مضبوط کی ہیں کیا ہم نے نظریاتی سوچیں کون ملک اس ملک میں نہیں چاہتا کہ اس ملک میں شریعت کا نفاظ ہو کالا کالا رسول اللہ کا علم بلند ہو کیا یہ چاہتے ہیں کہ یہاں بچے مریں یا اس طرح نوجوان بچے جو ایک باپ شہید ہوا بیٹا بھی یہاں کراچی میں شہید ہو گیا یار ان خاندانوں کا کیا بنے گا آپ نے ایک باٹا کے ریٹ رکھ دیا کراچی کو کون پوچھتا ہے سر کراچی میں رہنے والے جس بھی زبان کے لوگ ہیں آپ لاہور کو دیکھیں سر شہباز شریف نے لاہور کو فی الحال کچھ بھی ہو پنجاب کے ساتھ زیادتی ملک کے ساتھ زیادتی خوبصورت سویزر لینڈ بنا دیا ہے اور قائم علی شاہ نے سر اس کراچی کو تباہ ورباد کر دیا ہے پاکستان کی شارع کراچی ہے پاکستان کی زندگی کراچی ہے گریٹر پنجاب کی نہیں ہے چھوڑیں گریٹر پنجاب شنجاب دیکھیں میری بات سنیں بڑی سڑکیں چیکو سنیں بڑی سڑکیں چیکو سلاواکیا کی بھی تھی پینگ یونگ کی بھی تھی بڑی سڑکیں تو میں سمجھتا ہوں پینگ یونگ کی اتنی ہوں گی کہ جہاز بھی اترے اور گاڑیاں بھی اترے اور بمبار بھی اترے لیکن بڑی سڑکیں اور کشادہ سڑکیں جب امارتیں بلند ہوتی ہیں میرا یہ جملہ سن لینا ڈاک صاحب اس میں مداخلہ نہ کرنا اللہ کی طرف سے مجھے آمد ہو جب امارتیں بلند ہوتی ہیں انسانوں کے قوموں کے کردار مسخ ہو جاتے ہیں یہ بلند امارتوں کے لیڈر اندر سے چھوٹے لیڈر ہیں غریب کی جھگی میں غریب کے گھر میں ٹینٹ سٹی میں ٹینٹوں کے علاقوں میں آج جو اس کی زندگی ہے لوگوں کے مسالے دیتے ہیں جتنے بڑے جرائیں معاشی پاکستان میں پروش پا رہے ہیں اتنے ریوڈی جنرل سیمپالو اور بینکاک میں نہیں ہیں کیوں لوگ کیا کریں بڑے لوگوں نے کہا تو مسئلہ کوئی نہیں ہے دیکھیں بڑے لوگ تو اپنی دولت کے لیے جس ملک میں آئی ایم ایف کے ہیڈ نہیں آتے اور جن کے بزنس دبئی میں ہیں دس دس دن وہاں بیٹھے رہتے کبھی آپ نے سنا کون پوچھے گا سب کو پتا ہے کہ ان کا بزنس ہے وہ وزیر خزانہ ہے ایک سو پانچ ایک سو چھے کہا تھا کہ جی وابن پہ لے آئیں گے کہاں گئے شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ہم ان غدداروں کو لوٹے ہوئے پیسے کو لائیں گے اور اس کے بعد ان کو یہی سڑکوں پہ جو ہے وہ ہم خاصی دیں گے گسیٹیں دیں گے اور کیا ہے یہ قوم یہ عوام اسی لئے تو کہتا ہوں یہ کہاں ہے عوام کیوں نہیں نکلتی ہے سر اپنا حق کیوں نہیں حاصل کرتی ہے اور جب ریاست کی تباہی آگئی ہے تو ریاست کی تباہی میں سر سب سے زیادہ تباہی عوام اور اس ملک کے وفادار یعنی آرمی کی ہے اور وہ کہاں بیٹھے ہیں سر نہ عوام نکلتی ہے نہ یہ آرمی پاکستان کو بچانے نکلتی ہے چینل کیانی صاحب نے وہ کام کر کے چلے گئے ہیں جو رانہ سنہ اللہ کہتے ہیں دیکھیں میں میں کسی جانے والے کی کبھی بات نہیں کرتا یہ بزدلی کی تو آنے والے کی بات کرنے ہیں دیکھیں میری بات سنیں انہوں نے کلیر کٹ موجودہ حکومت کی پالیسیوں کو طریقے اور سلیکے سے رائیل شریف صاحب نے اسٹیبلشمنٹ آپ کو پتا ہے سر پنڈی میں بنو کے جو وہ تھے کہنا ہمیں زخمی جو فوجی تھے جمیہ نواز شریف صاحب وہاں گئے اور خواجہ عاصف صاحب گئے تو ان زخمیوں کا کیا رییکشن تھا سر وہ فوج کا رییکشن ہے سر جو وہاں نظر آیا مجھے تو وہ رییکشن بھی معلوم ہے جو سیاچین مائنس تھرٹی فائی پہ لوگوں کا رییکشن ہے لیکن رییکشن ایک الیدہ چیز ہے اس سارے سسٹم اور محول نے قیادت نے فیصلہ کرنا ہے سر اور قیادت نے طریقے اور سلیکے سے دونوں تینوں چیزوں پہ ان کو دیکھیں نا فوج کیا کر سکتی ہے آپ چاہتے ہیں فوج ایک چیف جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو ظہر ہے ایک نیا چیف ہے اس طرح زور سے بات نہیں کر سکتا کیونکہ ہارڈلی اس کی پوسٹنگ ابھی کراچی سے تورخم تک جو ہے سارے لوگ وہ ذرا سینیارٹی میں بھی ہیں سو کیسے بچے گا سر سر آپ کیوں ایسی بات کر رہے ہیں بھارت کی بالدستی پچھوڑے بھارت کی بالدستی ہے یہ بھارت کی ہم اس کی زمانت ہیں اگر پاکستان کو کچھ ہو گیا تو بھارت کے بھائیس ٹکڑے ہو جائیں گے بھارت کی ایک ہی نشانی ہے کہ پاکستانی قوم محفوظ رہے لیکن ان دو پرسنٹ کو کچھ نہیں ہوگی سر وہ مسلمان جو اپنا نام بھی سیدھا نہیں لے سکتے وہاں پاکستان کا مسلمان مسائل میں ضرور ہے دنیا کے سارے مسلمانوں کی طرح لیبیا میں کیا ملا آج لیبیا کو کرنل کوئی ڈکٹیٹر کہتے تھے سر وہ سابقہ بیزی پی کا چیئرمن تھا سابقہ اس نے منع کیا ہے کہ ہم تمہاری بالدستی قبول نہیں کرتے ہیں رات و رات ایک جمہوریت کا قتل ہوتا ہے ایک ایسے شخص کو بنا دیا جاتا ہے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے کرکٹ سے اور جس کے اوپر آلریڈی 35 پنکچر کا ذکر موجود ہے آپ یہ بتائیں سر اس شخص کو اس طرح سے لائے جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھارت کی بالدستی ہم قبول کریں گے دیکھیں ان کی سوچوں کا یہ پانچ یہ لائن سے بھارت کی بالدستی قبول ہوئی ہے دیکھیں جب اس ملک کا وزیر اعظم نواز شریف بھارت کے لیے وہ نرم گوشہ رکھتا ہے جب اس کی سوچیں نرم گوشہ کچھ کو کہتے ہیں سر دیکھیں میں پارلیمانی زبان میں بات کر سکتا ہوں یہ تو نہیں ان کو کہے گا کہ بھئی میں پارلیمانی زبان میں یہ بات کیا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بات کر رہا ہے آپ بے فکر رہے ہیں آپ بے فکر رہے ہیں چوبیس گھنٹے کے اندر فضا بدد یہ سورن سنگھ سے اور بھٹو کی مذاکراتوں سے زیادہ بڑے مذاکراتی نہیں ہے یہ یہ سورن سنگھ اور ذلفکار علی بھٹو کے بھٹو کے ہمارے اندر اپنے اتنے مسائل ہیں ہمیں پہلے اس ملک کو اندر سے ٹھیک کرنا ہے اور یہ ناہل قیادت ہے ان سے یہ ٹھیک نہیں ہو جان کیسے چھڑا ہے ناہل قیادت آپ کہتے ہیں تو جان کیسے چھڑا ہے اس قیادت کی اگلی اولاد آپ پر اسٹیبلش ہو رہی ہے سر آ رہی ہے دوبارہ یہی اولاد آپ کی جن پہ ہو رہی ہے ہم تو دیکھیں جن پہ ہو رہی ہے جن پہ ہوگی وہ جانے اور ان کا کام جانے ہماری جو قوم ذمہ داری ہے ہم قوم کو بتا رہے ہیں اللہ کے نبی کی بات کے ساتھ حدیث شریف کے ساتھ آپ کو بتایا کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں قوم کو بتا رہے ہیں کہ یہ ناکام ہو گئے ہیں خود ان کی بہتری میں ہے کہ یہ اپنا راستہ تلاش کرے ورنہ راستے نکلتے ہیں مایوسی کفر ہے آپ ساری قوم یہ کہہ رہی ہے نکلے نکلے جب یہ قوم نکلی یہ بھتر گھنٹے میں فیصلہ کر دے گی یہ بھتر گھنٹے اور جب تک قوم نہیں نکلے گی میری بات سنیں اس ملک میں ہر سیاست دان نے یہ کہا کہ داندلی ہوئی ہے صرف عمران نے نہیں کہا لیکن لوگ تو اس کے پیچھے نکلے نا لیکن یہ خود باہر نہیں نکلے اگر یہ اسمبلیوں سے استیفے دے کے آ جاتے ہیں کہ داندلی ہوئی ہے میں سب سے پہلے ساتھ دے کے آتا دیکھیں اب لوگوں پہ آپ لیں لوگ لاہور میں بیٹھے رہے لوگ بچارے سڑکوں پر رہے اگر ہم یہ کہیں کہ جناب ہم الیکشن کو مان لیتے ہیں لیکن داندلی کو نہیں مانتے بابا الیکشن ہی داندلی کے ہیں اس قوم میں ایک سیاست دان کا نام بتائیں جو کہتا ہے یہ الیکشن فیر ہوئی ہے ابھی تو ایک ٹیپ آئی ہے جب بہت ٹیپیں آئیں گی تو پتہ لگے گا جس پارٹی کے پیچھے عوام نکلی الیکشن اور اس پارٹی کا اس پارٹی کا چیرمن صدر اس پارٹی کا سب کرتا درتا لیڈر یہ کہتا ہے کہ جناب علی ہم جو ہیں وہ اس ملک میں بدل دیں گے اس ملک کو لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے لیکن ایک بات بتائیں سر یہ بریک کے بات بتائیے گا کہ اگر اسی پارٹی کے اندر اس ملک کے سسٹم کے بینیفیشری اس کے اردگرد بیٹھے ہوئے ہیں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں اس طریقے انصاف کے بندے بھی تو آپ کے پروگراموں میں آتے ہیں ان سے کیوں نہیں پوچھتے ہیں آپ سارے لوگ ان سے کیوں پوچھتے ہیں پوچھتے ہیں لیکن آپ بھی تو ساتھی ہیں میں ساتھی ضرور آپ عوام کی آوازیں سر آپ ان لوگ کی آوازیں جو اس ملک میں تبدیلی چاہتے ہیں دیکھیں ان کے پاس زبردست سپوکس میں نے آپ ان سے بھی پوچھا کریں سارا بوجھ مجھی پہ میں اور باتیں کرنے کے لیے یہ سوال رکھا ہے لیکن ناظرین نے ایک بات کرتا ہوا بریک پہ جاؤں گا اور بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ میں نے شیخ صاحب سے کہا ہے شیخ صاحب نے جواب تو دیا لیکن مجھے اس پر جواب آنا چاہیے تھا کہ طالبان کی شریعت تو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑیں اگر طالبان نے یہی مطالبہ کر دیا جس کے اوپر یہ ہمارے سیادتدان حکمران اور جس کو دیکھو بیٹھ کے ٹی وی میں چیخ رہا ہے کونسٹیٹیوشن کونسٹیٹیوشن پرویز مشرف کے لیے تو کونسٹیٹیوشن بہت اہم ہے طالبان کونسٹیٹیوشن کو جو کچھ کہیں آپ کا ایک لفظ نہیں نکلتا ہے یہ منافقت کیسی اور پھر سب سے امپورٹنٹ بات اگر یہی طالبان کل ایک جملہ کہتے ہیں ہم سارے معاملات امن ہو جائیں گے ہاری ساری لڑائی بے صحیح ہو جائے گی یہ کمیٹی کو چھوڑیے آپ پاکستان کا جو موجودہ آئین ہیں جو آپ نے بنایا ہے آپ سیاسی لوگوں نے بنایا ہے جو طائر القادری صاحب کہتے تھے کہ اس کو اپنی روح کے مطابق نافذ کر دیں تو میرا ایک سوال ہے کہ اگر طالبان نے یہ مطالبہ کر دیا تو کیا اس ملک کے حکمران جو آئین آئین سیاستدان آئین آئین پارلیمنٹ آئین آئین اینلسٹ آئین آئین کہتے ہیں یہ کریں گے یہ نافذ کریں گے اپنی روح کے مطابق خدا کی قسم اگر یہ نافذ کر دیں گے تو ان کی موت کے پروانے میں یہ خود سیگنی چلے کی گئے انہوں نے اس آئین کی اتنی دجیاں کی ہے اگر طالبان یہی صرف مطالبہ کر دیں تو اور اگر آپ کشمیر کا سعودہ کر کے کشمیریوں کا پاکستان کا سعودہ کر کے بھارت کی بالا دستی کرتے ہیں تو خدا رہا اس سے اچھا ہے طالبان کو یہ حکومت دے دیں پاکستان دے دیں چھوٹے در بریک پہ واپس آتے ہیں ویلکم بیک ناظرین شخص آپ اس پر بھی ذرا کمنٹس دیجئے کیونکہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان میں کسی بھی خطے میں کشمیر میں بھی ظلم ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے سر کرانچ کی نمائندگی متحدہ قومی مومنٹ کے پاس ہے لیکن اس وقت ان کو پھر اسی طریقے سے دیوار پہ لگایا جا رہا ہے سر ایم کیو ایم کا ایک جواب دوں گا ابھی میں پہلے میں پہلی دفعہ میں نے حرم میں وعدہ کیا انہوں نے کہا ڈاکٹر دانش کے پروگرام میں جائیں وہاں اے اروائی دیکھا جاتا ہے زیادہ تو جو بزرگ اور بچارے بیمار گنگے اندے بہرے یہاں ہمارے بزرگوں کو بھیج دیتے ہیں سفارہ پاکستان ہاؤس میں پھسے ہوئے ہیں ان کا کوئی والی وارس نہیں کرداد سردار یوسف صاحبی پرسوں میں ملا میں نے کہا ایک بندہ یہ پائنٹ کر دو کوئی بچاروں کو روٹی کھلا دے کوئی بچاروں کو بسترہ ہی دے دے کوئی سلا دے میں نے کہا میں ضرور پروگرام میں کہوں گا اونئر ہوگے سر اونئر ہوگے اب میں آتا ہوں ایم کیو ایم کے بارے میں دیکھیں آخری لڑائی اس ملک میں تالبان اور ایم کیو ایم کی ہوگی کراچی کے اندر اور یہ سیاسی جماعتیں اسی کو مار رہی ہیں تالبان بھی مار رہی ہے اور اس ملک کی دوسری سیاسی جماعتیں بھی مار رہی ہیں تالبان کیسے لڑائی ہوگی تالبان بھی بھائی سے میری دبائی میں ملاقات ہوئی ہم کٹھے تھے فاروق ستار صاحب سے ہوئی جو پہلے دو کیس ہوئے جس میں انہوں نے دو بندوں کے نام لیے کہ ان کو پکڑ لیا گیا اور وہاں بی بی سی نے دیا وہ ساری سٹوری سب کو پتا ہے یہ ایم کیوم کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیوم کو دیوار کے ساتھ نہیں لگانا چاہیے غریب لوگوں کی فورس ہے غریب لوگوں کی پارٹی ہے کاش جو انڈیا میں ہوا یہ اسی قسم کی پارٹی تھی لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ یہ یہاں کراچی اور حیدراباد تک محدود رہی ورنہ میری خواہش یہ تھی کہ یہ پاکستان میں جاتی اور صرف مہاجروں سے ہٹ کر یہ سارے پاکستان کی ایک سیاسی کیسے جاتی راستہ تو آپ دیتے ہیں دیکھیں راستہ تو انہوں نے کوشش کی نہیں چلی بات وہ ان کی وہ صورتحالہ جو ان کے بعض ایسے لوگ تھے جن کی وجہ سے دیکھیں بات آپ سچ کریں جب چینل پہ آئیں دیکھیں انہوں نے اب آہستہ آہستہ میرا خیال ہے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اب ان کی پولیٹیکل فورسز آگے آ رہی ہیں اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ سیاسی پر میں تو اس بنیاد پر آپ اس کو دیوار پہ لگائیں گے سر کل کی غلطی تو سمجھ میں آئی ایمکی ایم کو دیوار کے ساتھ نہیں لگا سکتا کسی کی یہ بھول ہے کہ ایمکی ایم ایک پولیٹیکل فورس ہے لیکن یہ بات بھی ارتا ہے کہ اس کراچی کے مسئلے کے حل کرنے کی ذمہ داری بھی ایمکی ایم پہ ہے اور جو ایسے ناپسندیدہ لوگ ہیں جو دو نمبر کے کاموں میں ملوث ہیں انہیں قانون کے حوالے کرنا چاہیے آجا سر بس آخری آخری سوال ہے عوام کی ووٹوں پہ تو اب الیکشن نہیں ہو رہی ہے حکومت نہیں ہو رہی ہے عوام کی لاشوں پہ ہو رہی ہے یہ کتنے دن چلے گا دیکھیں یہ پاکستان قبرستان بنتا جا رہا ہے لاشیں یہاں میں نے نہیں کر رہی لوگوں کو خون دیکھ دیکھ کر یہ خونی محول اور خونی سوچ ہو گئی ہے لیکن میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں جب میں نے یہ کہا دوہزار چودہ فیصلہ کن سالہ انشاءاللہ انشاءاللہ تعالی غریب کی بھی خدا خدا کے یہاں دیر ہے دیر نہیں غریب کی سنی جائے گی خدا نے کہا ہے سر کہ پہلے اونٹ کے پاؤں باندو پھر مجھ پہ توقع کرو آپ توقع کریں آپ توقع رکھیں مجھے پورا یقین ہے کہ پاکستان بدلے گا ان شوروں لٹیروں ڈاکووں دھوکے بازوں بریمانوں نہ اہلوں نہ لیکوں نہ کموں ان سے جان چھٹے گی اور پاکستان قائم رہے گا زندہ رہے گا اور بے شک ہم رہے نہ رہے پاکستان زندہ رہے ایک اور بہت اہم سوال جسٹس منیر سے لے کر جسٹس چودری افتخار تک آج تک اس ادارے میں کسی کا اعتصاب نہیں ہوا جبکہ بڑے بڑے غلط کام کی ہیں پاکستان میں کس کا اعتصاب ہوا ہے فوج کا ہوا ہے سیاستدانوں کا ہوا ہے کسی نے کسی کسی بڑے آدمی کا اعتصاب نہیں ہوا یہاں فون اٹھانے والے کا ویل کپ چوری کرنے والے کا سب زرداری کا اعتصاب نہیں ہوگا آپ کسی کے اعتصاب کا مطالبہ نہیں کر سکتے اور نیپ کو ختم کر دیا جائے جو قانون عام آدمی کو سزا دیتا ہے اور بڑے آدمی کی تحفظ کرتا ہے وہ قانون کبھی زندہ نہیں رہتا ان کا تو اعتصاب نہیں نظر نہیں ہو سکتا تو پھر آپ اس ملک میں کتنے پٹھواریوں کو سزا دیں گے کتنے پٹھواریوں کو کتنے تھانے داروں کا آپ اعتصاب کریں گے جب تک آپ مثال نہیں بنائیں گے جب تک آپ مثال کیا لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کی دولت باہر ہے آپ انویسمنٹ لارہے ہیں زیرو انویسمنٹ میں